اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکا دوستو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے وضوح کرنا ہے اور جو مسنون وضوح ہوگا تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کی ہم اپنے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو آپ نے پہلے اپنے بازو کو اوپر کر لینا ہے وضوح شروع کرنے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو سابون کے ساتھ اچھی طرح دو لینا ہے یاد رکھیں اگر آپ کے پاس ٹب میں پانی ہے تو آپ کیا کریں گے تین چلو لے لیں گے اور مطلب کہ تین دفعہ اپنے ہاتھوں کو دویں گے اور یاد رکھیں آپ نے ایسے انگلیوں کے اندر خلا جو خالی جگہ یہ ہے تاکہ اس میں کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے اچھی طرح آپ نے سابون اگرہ لگا کے اس کو آپ نے واش کر لینا ہے یعنی دو لینا ہے تو اگر نہ لو تو آپ نے اچھی طرح دو لینا تین مرتبہ پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ٹب میں ہے تو اس کے بعد آپ نے تین کلی کرنی ہے وہ چاہیے ٹب میں پانی ہو چاہیے نل سے آب رکھا رہے ہوں ایک بات یاد رکھیں آپ نے گرارہ بھی کرنا ہے دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جب روزہ ہو تب آپ نے گرارہ نہیں کرنا بس آپ صادق کلی کریں تین کلی کرنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ ناگ میں پانی چڑھانا ہے ایک بات یاد رکھیں آپ نے پانی ضائع نہیں کرنا ہے اچھی طرح تین کلی کرنے کے بعد آپ نے مو دونا ہے تین مرتبہ آپ نے مو دونا ہے چہرے کو دونا ہے اور اچھی طرح دونا ہے تاکہ کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے ایک اور بات آپ کو بتا دوں ایک مرتبہ دونا ہر ازا کو یہ فرض ہے دو مرتبہ تین مرتبہ دونا یہ سنت ہے یعنی ایک کلی کریں گے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا کیونکہ فرض آپ نے دا کر لیا اگر دو مرتبہ کلی کی دو مرتبہ ناگ میں پانی چڑھایا دو مرتبہ آپ نے چہرے کو دویا یعنی دو چھنٹے لگائے تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا تین مرتبہ تو لہذا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تین دن مرتبہ کریں تاکہ اچھی طرح آپ کا وضو ہو جائے تو مو دونے کے بعد آپ نے اپنی کونیوں کو دونا یہاں تک اتنی اتنی آپ نے یہ جو کونی ہے نا بازوں اس کو دونے ہیں تو جب تب میں ہوگا تو آپ ایسے چلو لیں گے اور اس طرح آپ اچھی طرح آپ دویں گے یعنی تین مرتبہ اس کونی کو اگر نال میں ہے تو آپ اس کو اچھی طرح یہاں تک دو لینا آپ نے تاکہ یہ دول جائے اور اس کے بعد یہ بات لیں تو میں بار بار یہ ہی کہوں گا کہ آپ نے پانی زائیں نہیں کرنا بلکہ اس کے بعد آپ نے اپنے سر کا مسہ کرنا یہ بہت اہم بات ہے اکثر احباب یہاں پہ گلتی کر جاتے ہیں آپ نے کرنا کیا کہ اپنے ہاتھوں کو ایسے کرنا ہے اور یہ آپ نے ماتھے سے شروع کر کے گدی تک لے گی جانا اور واپس آپ نے ماتھے تک لانا ہے دیکھئے میں سر کا مسہ کرنے لگا وہ کیسے ہیں یہ میں نے ایسے کیا یہاں میں نے رکھا اور میں یہاں سے واپس ایسے ہی لگا جا رہا ہوں اور میں گدی تک گیا یہ میری گدی ہے یہاں سے میں پھر واپس اپنے ماتھے تک آ گیا یہ مسہ ہو گیا اور دوسری بات اگر کانوں کا مسہ پھر ہم نے کرنا ہے تو اگر آپ کے ہاتھ جیسے میرے گیلی ہیں تو میں ایسے بھی اپنے کانوں کا مسہ کر سکتا اگر خوشک ہو گیا ہے تو میں نیا پانی اس کے لئے لے کر یہ شہادت کی جو انگلییں ہیں ان کو کان کے اندر اچھی طرح سے اکثر اب آپ یہاں پہ گلتی کر جاتے ہیں اور یہ انگوٹھوں سے باہر بیرونی اور اچھی طرح سر کا مسہ کیسے کرنا ہے وہ ایسے پانی لے گی وہ صرف ایک مرتبہ ہی ایسے کرے گی دوبارہ نہیں کرے گی کیونکہ ان کے بال ہوتے ہیں بڑے تو اگر مرد حضرات بھی جن کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں ظلفے ہیں تو وہ بھی صرف یہاں سے ایک مرتبہ ہی یہاں تک کریں گے تو کفایت کر جائے گا کانوں کا مسہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں دونے ہیں یاد رکھنے پاؤں آپ نے اپنے گھٹنوں تک دونے ہیں تو اس میں کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے تو میں معذرت چاہوں گا کیونکہ ساتھ بزار ہے تو سامنے دکان ہے وہاں سے شاپ ہے تو وہاں سے بچے ہیں جس کی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ نے آوازوں کی طرف مائل نہیں ہونا بلکہ ایک ریڑی والا بھی آ گیا تو یہ آپ کا وضو ہو گیا اب آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یہ دعا پڑھنے کے ساتھ آپ کا وضو مکمل ہو گیا ایک یاد بات یاد رکھ لیں اگر کوئی عذاب وضو والا یعنی یہاں سے تھوڑا تک خوشک رہ گیا تو سمجھے آپ کا وضو نہیں ہوا اور ایڈیوں میں سے کوئی جگہ خوشک رہ گی چاہے ناخن کے برابر بھی ہوگی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں معذرت یار پیچھے سے شور آ رہا ہے لیکن کیا کرو آپ کو بتانا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم